بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نولیج باکس آج کے ہماری ویڈیو کا موضوع ہے قوت برداشت آج کے ویڈیو میں ہم دنیا کی چاریسی شخصیت کا ذکر کرتے ہیں جسے پورا دنیا جانتے ہیں اور ان کی قوت برداشت کی بھی تو چلے شروع کرتے ہیں صدر آیوب خان پاکستان کی پہلی ملیٹر ڈکیٹر تھی وہ روزانہ سگرٹ کی دو بڑے فیکٹ پھیتی تھی روز صبح ان کا بٹلر سگرٹ کی دو فیکٹ ٹرے میں رکھ کر ان کی بیڈروم میں آ جاتا تھا اور صدر آیوب سگرٹ سلگا کر اپنی صبح کا آغاز کرتے تھے وہ ایک دن مشق پاکستان کی دوری فردی وہاں ان کا بنگالی بٹلر انہیں سگرٹ دینا بھول گیا جنرل آیوب خان کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے بٹلر کو گالیا دینا شروع کر دی جب آیوب خان گالیا دے دے کر تک گئے تو بٹلر نے انہیں مخاطب کر کے کہا جس کمانڈر میں اتنی برداشت نہ ہو وہ پوج کو کیا چلائے گا مجھے پاکستانی پوج اور اس ملک کا مستقبل خراب دکھائے دی رہا ہے بٹلر کی بات آیوب خان کی دل فر لگی انہوں نے اسی وقت سگرٹ ترک کر دیا اور پھر باقی زندگی سگرٹ کو ہاتھ نہ لگایا اپنے رستم زمان گاما پہلوان کا نام سنا ہوگا ہندوستان نے آج تک اس جیسا دوسرا پہلوان پیدا نہیں کیا ایک بار ایک کمزور سے دکاندار نے گاما پہلوان کی سر میں وزن کرنے والا باٹ مار دیا گامے کے سر سے خون کی فواری پوڑ گئی گامے نے سر پر مفلر لفیٹا اور چپ چاپ گر لوٹ گیا لوگوں نے کہا پہلوان صاحب آپ سے اتنی کمزوری کی توقع نہیں تھی آپ دکاندار کو ایک تفڑ مار دیتی تو اس کی جان نکل جاتی گامے نے جواب دیا مجھے میری طاقت نے پہلوان نہیں بنایا میری برداشت نے پہلوان بنایا ہے اور میں اس وقت تک روستم زمان رہوں گا جب تک میری قوت برداشت میرا ساتھ دے گی قوت برداشت میں چین کی بانی چیئرمین ماؤز تنگ اپنی دور کی تمام لیڈرز سے آگے تھے وہ پچھتر سال کی عمر میں سردیوں کی رات میں دریائے شنگائی میں سویمنگ کر دی دی اور اس وقت فانی کا درجہارہ مند پی دس ہوتا تھا ماؤ انگریزی زبان کی ماہر تھے لیکن انہوں نے پوری زندگی انگریزی کا ایک لبس نہیں بولا اب ان کی قوت برداشت کا اندازہ لگائے کہ انہیں انگریزی میں لطیپہ سنایا جاتا تھا وہ لطیپہ سمجھ جاتی تھی لیکن خاموش رہتی تھی لیکن بعد ازاج جمع ترجم اس لطیفے کا ترجمہ کرتا تو وہ دل کول کر ہنستی تھی قوت برداشت کا ایک واقعہ ہندوستان کی پہلے مغل بادشاہ سجر الدین بابر بھی سنایا کرتے تھے وہ کہتے تھے انہوں نے زندگی میں صرف ڈائی کامیابیاں حاصل کیے ان کی پہلی کامیابی ایک اچدہی کی ساتھ لائی تھی ایک جنگل میں بیس پوٹ کی ایک اچدہی نے انہیں جکڑ لیا اور بابر کو اپنے جان بچانے کیلئے اس کی ساتھ بارہ گنٹی اکیلے لڑنا فڑا ان کی دوسری کامیابی خارش تھی انہیں ایک بار خارش کا مرس لاحق ہو گیا خارش اس قدر شدید تھی کہ وہ جسم پر کوئی کفڑا نہیں پہن سکتے تھے بابر کی اس بیماری کی خبر فیلی تو ان کا دشمن شبانی خان ان کی عیادت کے لئے آ گیا یہ بابر کے لئے ڈوب مرنے کا مقام تھا کہ وہ بیماری کے حالت میں اپنے دشمن کے سامنے جائے بابر نے فوراں فورا شاہل عواز پہنا اور بند ٹن کر شبانی خان کے سامنے بیٹھ گیا وہ آدھا دن شبانی خان کی سامنے بیٹھے رہے پور جسم پر شدید خارش ہوئی لیکن بابر نے خارش نہیں کی بابر ان دونوں حقیات کو اپنے دو بڑے کامیابیاں قرار دیتا تھا اور آدھی دنیا کی فتح کو اپنی آدھی کامیابی کہتا تھا دنیا میں لیڈرز ہو سیاستدان ہو حکمران ہو چیپ ایگزگیٹیو ہو یا عام انسان ہو ان کا آصل حسن ان کی قوتی برداشت ہوتی ہے تو موازے سامنین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو دل کو لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا سلام